اپنا نام لکھنا نہیں آتا اور میری ڈیچی کو کہا تمہارے افسر شفیق حیدر سیف جپارٹمنٹ کا ہیڈ اسراغ آباد میں بیٹھا ہے میڈم انویسٹی گیٹ کرے کہتی ہے امبرین جان کہتی ہے آئی ویڈ انویسٹی گیٹ مگر آج وہ بندہ اپنی موکری پہ بہال ہے میرے بھائی آج وہ بندہ جوپ پہ قائم ہے مگر سات سو پچاس لوگوں کا قتل کر دیا اور کسی کو خوفے خدا نہیں آیا اور میں ہی کہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو آپ ایسا کریں گے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے باپ گادہ کی میراز کھا رہی ہیں تو شبلی فراہ صاحب آپ اپنے باپ کے شاعری کو دیکھئے وہ تو مزدور کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور کلم کی مزدور روانہ سنیری کو انہوں نے ہی پہلے انعام سے نوازا تھا اور آج اگر میں ریکوست کر رہی ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی میرے اگر پاکستان کے تمام ملوں کے لیے میں اپنے ساتھ تمام کھڑے بھائیاں کے لیے میں ان تمام بہنا کے لیے جو گھروں میں بھی بیٹھے ہیں اور جو صحابہ ہیں میں ہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی مسئلہ ادھر بھی دیکھے کوئی کچھ آرہ گری کو کرے بی جی ریڈیو کا برطرف کیا جائے ایسے ایسے لوگ جو انسانیہ سے خارج ہیں اور جو ایک بسے میں آپ لوٹ کریں اور آگے تک پہنچائیں کہ دس سالہ بی جی ریڈیو کا اڈٹ کروایا جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانیوں کو کٹ تی اے ڈی اے کے بعد میں ناکوں کروڑا روپے کی کرپیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضی صاحب کی ایک تقریر پنستہ دنوں بارہل ہوئی اور اس میں انہوں نے حکومت کو جس خوبصورتی سے آرے ہاتھوں لیا آج وہ سرط پر دیکھ لیں کہ اسی حکومت کے اداروں کے ستائے ہوئے لوگ آج یہاں موجود ہیں اور وہ ہماری آواز بنے اسمبلی میں بھی اور ہماری حق کی بات کو وہاں تک پہنچیں ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا یہ ممکن ہے تم ہی کہو میرے دوستوں میرے ساتھیوں میں ہمیشہ بلکہ پاکستان پیبلز پارٹی ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ رہی ہے فریڈم اف سپیٹ جو ہے کہ ہماری اولین ترجی رہی ہے اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پاکستان پیبلز پارٹی حکومت میں تھی اور جس انداز میں ہمارے پہ تنقید ہوتی تھی ہر روز جس طریقے سے پاکستان پیبلز پارٹی کو بنے گار ثابت کر کے سوتے تھے تمام صحافی لیکن پاکستان پیبلز پارٹی اس وقت بھی صحافیوں کے ساتھ تھی اور ہم کہتے تھے کہ یہ معاشرے کی آنکھ ہیں اگر یہ دیکھنا بند کر دیں گے تو شاید حکمران جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے میں کوئی تکلیف ہوگی تو پاکستان پیبلز پارٹی ازادی یہ ساتھ حق پر یقین رکھتی ہے انشاءاللہ تعالی آج اس ایملی کے اندر میں جیسے پہنچوں گا تو میرے صرف اور صرف صحافیوں کے لیے ہوگا پاکستان میں اگر صحافت آزاد نہ ہوئی پاکستان میں اگر اس طبقے کو کچھلا گیا تو پھر یہاں پہ امرکی ہوگی سبلی فراد خدا کے لیے چوش کے ناخن لو اس نے کئی سالوں سے یہ جنگل لڑتے آ رہے ہیں صحافیوں کے لیے پھنیا جائے ہیں لیکن ہر آنے والا دن بہتر مارک ہوتا جنا جا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایج بورڈ یہاں پہ لوگوں کو نہیں ملا اس کے لیے دیس سال سرگل کرنا پڑی ہے نکونگوں کے ساتھ یہ جو بیج بورڈ ہے جو ریلیونٹ ریوز اس سال کی طرح ہے وہ لوگوں کو مسکے گونے آجی گو 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 گونے آجی گو